بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے فیس بک کے فالوورز اور میرے یوٹیوب کے سبکرائبرز ویلکم ہے آپ سب کو بینظیر کوکس آفیشل میں جی جناب آج یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ہے ہمارے پودی کا نظارہ دیکھیں بلکل پنک اینڈ یلو ویری خوبصورت بہت بیوٹیفل لگا جو میں نے اپنے کیمرے میں کیپچر کیا تو آج کی وی لاغ میں ہم جائیں گے پہلے کورس کو کورس کو سے میں نے کچھ چیزیں لے لی تھی اس کی شاپنگ آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ کورس کو میں بڑے اچھے چیز ڈیل آئی بھی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی آج کا وی لاغ اینڈ تک دیکھئے گا مست مت کیجئے گا اور آج ریسیپی میں بن رہی ہے پالک سویا گوش پالک سویا گوش کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ ان لوگوں کو بھی بہت مزے کا لگے گا جو ویجیٹیبل بہت شوق سے کھاتے ہیں پالک سویا گوش کی ریسیپی بہت مزے کی جھٹ پٹ بنے گی اور آپ بھی بنائیں روٹی نان چاول جس کے ساتھ کھانا ہے کھائیں تو ہم آج اس کی ریسیپی بتائیں گے تو چلے سب سے پہلے وی لاغ کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میک آس کو آئی تو یہ مجھے سب سے پہلے نظر آیا یہ کرسمس والے بابا کرسمس والے بابا بڑے زبدست طریقے سے دیکھیں کتنا بیوٹیفل ہے اور یہ سجانے کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کرسمس پہ لوگ سجاتے ہیں تو اس کو کچھ لوگ خرید کے اپنے گھر کے باہر بھی سجاتے ہیں اور اس کی پرائز میں چیک کراتی ہوں 179 پاؤنڈ مطبق 179 پاؤنڈ کا یہ ہے اور یہ ہے میکی مینی ماؤز ہے چاہید میکی ماؤز ہے یہ بھی کرسمس کا سجانے کے لیے رکھا گیا ہے اس کی بھی پرائز لگ بھگ میرے خیال میں یہ 299 کچھ ہے تو بڑا رونک لگی ہوئی تھی کوسکو میں تو میرا تو دل چاہتا ہے میں کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں یہ دیکھیں کرسمس ٹری بھی یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں یہ بھی کتنا خوبصورت آپ اپنے گھر کے باہر دروازوں میں سجا سکتے ہیں کرسمس ٹری اور یہ بنا بنایا ہے بس اس کو ڈیکرویڈ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں تو بس گھر کے دروازے کے باہر جمہ جم چپا چپ لگے گا بڑھ کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ڈیل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ وائیکیوم کلینر پر ڈیل لگی ہوئی ہے اور یہ بڑا زبدس مجھے نظر آیا کوسکو میں اور اس کا جو ہے نا یہ آپ کے ڈیپ کلیننگ کے لیے کالین کیا کہتے ہیں ٹائل سب کلین کرے گا آگے چلتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک زبدس ڈیل میں آئی ہے سوپ میکر دیکھیں درہا سوپ اس کا یہ دیکھیں یہ بلکل پریشر ککر کی طرح ہے یہ آپ کا سوپ ایسے بن کے تیار ہوگا تو کین وڈ کا آیا ہے یہ سوپ میکر اس کے علاوہ مجھے یہ لائٹیں بڑی پیاری لگی ہیں آپ اپنے ڈرائنٹ روم میں یہ والی لائٹیں لگائیں بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں تو آگے میں نے مجھے بچیوں کے بڑے پیارے پیارے فروک نظر آئیں جن کو کرسمس میں یا عید کے لئے یا کوئی بھی اوکیشن کے لئے فروک چاہیے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بڑے چمچم اور بڑے پیارے اور سوفٹ نیٹ کے فروک ہیں بچوں کو چوبے گا بھی نہیں تو یہ مجھے نظر آیا اس کے علاوہ اور ایک چیز نظر آئی ہم سب کی فیوریٹ لیڈیز کی فیوریٹ آئی لائشز یہ دیکھیں یہ مسکارہ ہے یہ 3x مطلب 3x تک آپ کی آئیس کے مسکار آئیس کے پلکھوں کے لمبا کرے گا تو یہ بھی بڑا زبردس ہے جن کو آرٹیفیشل بلکل آپ کو لگانی کی ضرورت نہیں آپ اس کو پھیریں آپ کا 3x لمبا ہو جائے گا آپ پلکھیں تو چلے جی آج آتے ہیں ریسیپی کی طرف یہ میں نے بنایا تھا پالک سویا گوش سویا مطلب دل جس کو انگلیش میں دل کہتے ہیں سویا ہے مرے پاس ایک گڑی اور ہری مرچے مرے پاس 3 سے 4 اور یہ پالک کے میرے پاس یہاں پہ پیکٹس مل گئے ہیں فریش پالک کے تو یہ مرے فریش پالک کے دو پیکٹ میں یوز کروں گی 2 پیکٹ فریش پالک کی یوز کروں گی یہ لگ بھگ ہوگا 200 200 400 گرام ہیں یہ دو پالک کے پیکٹس اور یہ میرے پاس 3 ہری مرچے اور یہ سویا ہے اب اس کو ہم کٹنگ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہم نے اس کو بنانا ہے بہت ہی مزے کی بنے گی یہ میری امی کی ریسیپی ہے میں اپنی امی کی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو چلے جی کیا کہتے ہیں سویا کو میں نے بیس سے بسی رفلی کٹ کر لیا ہے اور ہری میچی کو کٹ کر لیا ہے اب میں نے پالک اور ان سب کو دھو کے سٹینر میں پانی اس کا پورا نکال لیا اور اس کو پین میں ڈال دیا ہے پالک سویا ہری میچ اور ایک بڑا ٹماٹر ٹھیک ہے بس اس کو ہم اسٹین دیں گے یہ پالک اپنا ہی پانی چھوڑے گا اور یہ اسٹین میں بلکل نرم ہو جائے گا وہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں تو چلے جی اس کو اسٹین دیتے ہیں پہلے چولے پہ پھر آپ سے ملتی ہوں میں یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں اسٹین میں پالک نے اپنا ہی پانی چھوڑا ہے میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا تھا اور یہ بلکل اسٹین کے ساتھ بلکل وہ ہو چکا ہے سوفٹ اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے وہ میں نیکس آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے اس کو میں نے ہینڈ بلینڈر سے گرینڈ کر لیا اور گرینڈ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ آپ کو نظر آئے گا ایسے اچھا گوش کو میں نے پہلے سے جیسے نارمل آپ لوگ کڑی بناتے ہیں اس کے طریقے سے گوش کو پریشیر ککر میں گلا لیا ہے گوش میں میں نے ڈالا تھا ایک عدد پیاز حدرک لیسن حلدی میرچیل اور دھنیا پورڈر یہ دیکھیں گوش کو میں نے گلا لیا ہے اور مسالہ کو بھون لیا ہے تو گوش ہمارا گلا ہوا ہے اب میں نے یہ گوش ہلا کری یہ سب کو ہی بنانا آتا ہے یہ گوش کا کری آپ بنا لیجئے گا اور اس کو میں نے پریشیر ککر سے ڈال دیا گوش میں اب میں اس کو مکس کر لوں گی پالک سویا کے ساتھ تو چلے جی اس کو مکسنگ کرتے ہیں اور یہ بڑا مزیدار لذیز بنے گا آپ کا پالک سویا گوش تو اس کو مکس کرتی ہوں میرے موں پہ تو ابھی سے پانی آ رہا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب اس کو ہم اس کے ساتھ بھونائی کریں گے تو گوش ہمارا گلا ہوا ہے اور اس کو میں نے مکس کر دیا اس کو بھونائی کرتے ہیں دو تین منٹ کے لیے یہ بھونے گا اچھی طریقے اس کو بھون لیں گے پھر میں نے ابھی تک اس میں آئل نہیں ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا آئل سمجھ لے ون فورت کپ آئل زیادہ نہیں بس ون فورت کپ تھوڑا سا آئل ڈال دیا بلکہ دو سے تین ٹیبلو سپون سمجھ جائیں دو سے تین ٹیبلو سپون آئل ڈال کے آئل کو ہم کریں گے مکس مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم ڈھک کے تھوڑا سا اس کے ساتھ پکنے دیں گے تاکہ گوش میں تمام فلیور آ جائے پالک سویا گوش کی ٹھیک ہے تو چلے جی اس کو ڈھک دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں پانس سے چھے منٹ میں یہ بلکل گل جائے گا پالک بلکل پک جائے گا یہ دیکھیں جناب اب ہمارا پالک جو ہے پالک جو ہے آل موس تیار ہے اس کو ہم نے ہٹایا اس میں سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدس پالک ببل دے رہا ہے بلکل ببلنگ آ رہا ہے اب میں اس میں ایک میجک ڈالوں گی وہ ہے ہاف کپ دود ہاف کپ دود اس لئے ڈالوں گی کیونکہ پالک اگر آپ کبھی بھی پالک بنائیں تو پالک میں ہلکا سا اپنا ایک بٹرنس ہوتا ہے ایک تھوڑا سا ترشپن ہوتا ہے تو جب آپ ہاف کپ دود ڈال دیتے ہیں یا کریم ڈال دیتے ہیں میرے پاس کریم نہیں ہے اگر آپ کے پاس کریم ہے تو ہاف کپ کریم ڈال دے اور اگر دود ہے تو ہاف کپ دود ڈال دے تو میں نے ہاف کپ دود ڈال دیا اور اس کو دم پہ رکھا اور یہ دیکھئے لذیذ آہا آہا موہ میں پانی آ رہا ہے میرے مزددار پالک سویا گوش تیار ہے تو جو جو آیا ہے میں اب یہ بھی دیکھا آپ نے اب چلی سے سبکرائب کر دیں میرے یوٹیوب چینل کو آپ کو ایسے ہی امدہ لذیذ اور بہت ہی چھٹ پٹ ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی اور یہ ریسیپی میری امی کی تھی جو میری امی بناتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے تو میرے فیس بک کے پیج کو بھی فالو کریں اس کے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے اور میرے انسٹاگرام کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا میرے یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں تو چلے جی مجھے ازادت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ